موسیقی 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 تھوڑا قریب جائیں تو پہلا تاثر ظاہر ہو وہ ایک سست مختلف بیماریوں کا منبع کم گو اور رکھا پھیکا فلاسفر معلوم ہوتا ہے مذہب کو سکرات کہنے میں کوئی تعمل نہ ہوتا اگر اس کا ڈیل لول اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا لیکن جب آپ مذہب نیازی کے ساتھ کچھ وقت بتاتے ہیں تو اس کی شخصیت کی ایک نئی پرت آپ کے سامنے میں منکشف ہوتی ہے اس گوشے میں بیٹا مذہب نیازی ایک میٹھا رسیلہ انسان ہے لکھنے لکھانے میں اتنا تیز کہ ہم ابھی ایک کتاب کے اولین اوراق کی وقت گردانی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی دو اور کتابیں چھپ کر مارکیب میں پہنچ چکی ہوتی ہیں ہماری حیرت وہ سمیں ساتھوے اسمان کی سیر کرنے لگتی ہے جب وہ یہ بتاتا ہے کہ میری تین کتابیں پریس میں جا چکی ہیں چار کے مساودے تکمیل کے مراحل عبور کر چکے ہیں اور پانچ پر مزید کام جاری ہے مذہب نیازی تو کیا بنا ہے یار تو انسان ہے یا کوئی جنانی دو مالا کا معفوق الفطرت دیوتا تیری کتابوں کی گنتی کی گھمن گھیریوں میں مجھے نظیر یاد کہ یہ گنتی کا شہر یاد آ جاتا ہے کہ ایک نے بہلنا تھا اور دو نے رونا تھا تین بین بائی تھے اور ایک کھلونا تھا یار تھوڑی بریٹیں لگا آہستہ چل ہمیں ایک کتاب کے تو صحیح ملے لینے دیا کر لیکن میں تیرا پرانا شناسہ ہوں تیرا جواب اب بھی یہی ہوگا وقار زندگی مختصر ہے اور کام زیادہ ہے مجھے بھاگنے دو مجھے بھاگنے دو واقعی تو ٹھیک کہتا ہے جواب مرگ انگریز شاید جان کیٹس نے جب چوبیس برس کی عمر میں سر پر مندلاتی موت کو دیکھ کر ایک شورہ افاق سونٹ لکھی تھی جس کا نام تھا وین آئی آئی فیر تو اس کے اندر بھی وہ زندگی کے ایسی بے ثباتی کا تذکرہ کرتا ہے وین آئی آئی فیر that I may cease to be before my pen has cleaned my timming brain میں نہیں رہوں گا میں مر جاؤں گا قبل اس کے کہ میں اپنے ذکے زہن کی برپور فصل کو کٹ سکوں بادوشہ ظفر بھی تبیل عمر کے باوجود تنگی عزیز کا رونا روتے روتے چل دیا نشہ عشد کا گر ذرف دیا تھا مجھ کو عمر کا تم نبیمانہ بنایا ہوتا مذہب نیازی کے طویل عدبی سفر میں بلا شک و شبا حاصل عزیزت کام ان کی یہ چودھویں کتاب ابر رحمت ہے اب یہ چودھویں ہے یہ تخلیق نہیں بلکہ سعادت ہے تخلیق اس لیے نہیں کہ یہ سعادت سارے شاعروں کو نصیب نہیں ہوتی آقایت و جہاں کی مدام ایک شعر ایک نظم بھی بیڑا پاک گلا سکتی ہے مذہب نے تو پوری کتاب لکھ دی جس کے لیے وہ حقیقی مبارک بات کے مجھے دیکھیں ابر رحمت کے انتصابی چونکا دیتا ہے رب کائنات کے نام جس نے مجھے نا کہنے کی توفیق ادا فرمائی نبی پاک کی آمد کے مبارک باقیہ کو کتنے سہل انداز میں بیان کیا ایک ایسا بھی شخص آیا تھا سارے دنیا میں جس کا سایہ تھا اس کی باتوں میں کتنی طاقت تھی نرم لیجے میں بات کرتا تھا اب دیکھیں نرم لیجے کے اندر بات کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے درور شریف پڑھنا بڑی سعادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے میرا جو بھی کام اٹک جائے درور شریف کے ورد کی کسرت سے میں حل کرا لیتا ہوں اللہ پاک کی میرے پر جو جو رحمتیں اور نعمتیں ہیں وہ یقیناً درور شریف کے ذکر کی عطا ہے میرے دل کی بات کو مذہب نے کس خوبصورتی سے بتایا ہے موت بھی دور ہٹنے لگی زندگی زندگی ہو گئی میں نے نام محمد لیا ہر طرف روشنی ہو گئی یاد جب بھی کیا انہیں مسئلے میرے حل ہو گئے میں تو سمجھا نہیں آج تک کس طرح مقبری ہو گئی غرض عبر رحمت کا ہر نفس عشق رسول میں بھیگا ہوا ہے یہ کتاب شائع کی بضاہ بے فکر اور ازاد منش زندگی کے تصور کو غلط ثابت کر کے اسے ایک سچا اور پکا عاشق رسول ثابت کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں ایسے ناتیا شاعر مذر نیازی کے قلم سے مزید تقلیق ہوتا رہیں گے میرے نبی سا جمال ہوتو مثال دوں میں کوئی بھی تصویر اس طرح کی بنی نہیں ہے شکریہ شہر والوں جب کبھی اعزاز تقسید کرو مجھ کو شیشے کا نباتا اسے پتھر دینا اپنی عوقات سے بڑھنا مجھے گھوم کر دے گا مجھ کو سائرہ بھی میں نے کس کے برابر دے گا یہ تھے سائر کا نام ہے لہیر آن لہیر ایفر میری بیٹے کبھون سے بہت چھوی شہر ہے اور آج کا لیکن کی بڑھ اپنی شہر سائر مجھے گھر اللہ علیہ وسلم تک ہوئی ہے وہ مختلف شخصیات کی شخصیات کی شخصیات کی میں نے ایک جزار میں ایک سازہ تھے تو جیسا ہے کہ ایک حملی میں آسانی کے ایک برسا سارا 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 سال کی گئے ہمیشہ ہونہ سارے باستے سارے دوست سمر سے آسانیاں پیدا کی تھی ہیں اور مالک کا کرم بھی یہ شخصیات کی تھی میرے نزدیک کوئی مکمل مستند اور بول ترین کتاب ہے بولناتی کتاب ہے اور جیسے مذہب ساتھ مصیب تھی دوست سالے پر نات اور میں جڑے گیلے پہلی کتاب شخصیات لگے نات میں لکھی ایک اداد محبوب مصطفیٰ دیا امام و سردار امدی آدیا تمام خلقہ کے پیش ہوا دیا میں نات لکھنا تکیمی لکھتا میرے دماغے چھو لفظ کوئی نہیں بھی شان ہونی بیان تھی نات چونکہ لکھ ہی نہیں میں نہیں یہ عطا ہونی ہے اور مالک مقصود سے لوگ پیش پیش پیشن لکھ کے بچارے کرو میں جڑا اپنے رحمت اصلے نات چونکہ ہیں باقیدس ہیں اور انتے سے کاردی تاریخ موجود ہے سیرت طیب موجود ہیں دوست سے بھی شیر آدے تو نات ننے مطلبے کی دوست پہرائے ہندی پہلے اور یہ بڑی کشان گیا ہے یہ مدر صاحب کی نات ہے جو مدربے کے لوگیل تھل دنال قیفیات مل دیئے ہیں تو ایک نوائی تجربہ ہے نات دیکھوں کی مدربے باقی بھی بہت ساری ہیں چیزیں ہیں چوکے ٹائم بڑا بھائٹھے میں انشاءاللہ مدر صاحب کو بیش گلے سکتا کتاب نے بھی بیٹھی ہے کہ مدر صاحب کی جڑی برقیدہ ایک مکمل نات کو شائع ہوگی بھائیش ہے تو کاتی عرصے دیو کتاب نے جا بجا دیتی ہے اور یہ بڑی اچھی کہا لے اور میں میری ایک عشق گوئی یہ کہ مدر صاحب انشاءاللہ وہ مکمل نات دے شائع ہوگی انشاءاللہ ضرور سامنے آسان اور انہیں چیز کی بھائیش ہے اور انہیں دعا دکھیں کہہ سابقیدہ امین آفنے کہہ گئے اللہ تعالیٰ سیحسانیہ وہ ایک مخصوص وقت میں آپ نے کرنی ہے اور ختم کرنی ہے تیرہ جب ان کا یہ کرونا میں مجھے موصول ہوا تھا عبر رحمت مظہر نیازی کا پہلا ناتیہ مجموعہ تو میں نے اس میں تیرہ جو ہے محاصن یہ خصوصیات جو ہے وہ اپنے طور پہ جو کاملتی کے باعث میں نے ڈسکور کی ان میں سے صرف دو پرواہ باقی انشاءاللہ مضمون لکھیں گے یا اس ناتیہ مجموعے کی کوئی اور تقریبے رونوائی منقید ہوئی ہے یا اس پر بات بھی تو وہاں پہ بات کریں گے سب سے بڑی اور نمائع خصوصیت اس شیری ناتیہ مجموعے کی یہ ہے ناتیہ مجموعے کی ہم شیری مسلسل پار پار کہہ رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے ناتیہ مجموعے کی یہ ہے اور مظہر نے ناتیہ کی کہ مظہر نے شعوری طور پر نات کہی ہے اور جب بھی شاید شعوری طور پر نات کہتا ہے تو اس کا ہر شیر جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ویسے بھی نات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیز کے ان کی فضیلت ان کی شانے والا تبار کے حوالے سے ہے اب اس کی واضح مثال ہمارے ہاں اردو عدب میں ایک بہت بڑا ہمارا قومی شاعر ڈاکٹر اقبال ہے کہ اس نے بڑی طویل شاعری کے بعد جا کے نات لکھی جب انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کیونکہ نات کہنا سب سے مشکل کام ہے اب جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے چودہ مجموعہ کلام آ چکے تھے اور پھر انہوں نے خاص طور پر اپنے یہ وہ راہ چنی جو سب سے مشکل راہ ہے اب اس کی سب سے واضح مثال جو ہے شعوری طور پر نات کہنے کی ویسے تو تقریباً ہر نات جو ہے وہ بابا یہ دو حل اعلان کر رہی ہے کہ اسے بڑی جو ہے وہ سمجھ سے اور بڑی ایک خاص قیفیت میں لکھا گیا ہے کہ میری یہ نمائع سب سے مثال ہے اس بجوہ کلام میں کہ شعوری نات کہنے کی کوشش جو انہوں نے کی ہے کہ میری کہانی میرا واقعہ بدل دیجئے بھٹک گیا ہوں میرا راستہ بدل دیجئے میری زباں پہ رہتا ہے نام دنیا کا حضور آپ میرا ذائقہ بدل دیجئے اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو حاصل کلام ہے اس نات کا شیر کہ یہ کافلہ مجھے لے جائے گا جہنم میں یہ کافلہ مجھے لے جائے گا جہنم میں کرم کی ایک نظر کافلہ بدل دیجئے میں نات کہنے لگوں چھوڑ دوں غزل کہنا میں نات کہنے لگوں چھوڑ دوں غزل کہنا میرے مزاج کا اب کافیہ بدل دیجئے یہ شعوری بہت بڑی کوشش ہے اور محمد مزر نے آجی میں نے مجھے بڑی مشکل آ رہی تھی جب میں نے یہ پڑھا نات یہ کلام اور اس میں سے صرف دو باتیں میں نے آج کرنی تھی کہ میں کونسی جو ہے آپ کی نظم اپنے نات لے جاؤں کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ نمائندہ ہو کہ یہ شعوری ایک کوشش ہے اور جب آپ دوسری بات کہ جتنی بڑی یہ کتاب ہے اس سے بڑا اس کتاب کا دیباتہ ہے وہ پڑھئے وہ بھی محمد مزر نے آجی نے خود لکھا ہے واقعہ لکھتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے والدہ کے ساتھ حج پہ جانا تھا اب مجھ سے چھوٹا بھائی تھا میں تھا کیونکہ میرا محمونی کے تھے یعنی بیٹے اور ہم نے جانا تھا ان کے ساتھ حج پہ تو بڑے بیٹے ہونے کے ناتے یہ میرا ہی پہلا حق تھا کہ میں ان کے ساتھ حج پہ جاتا تو ایک رات جب میں سو رہا تھا مجھے خیال آیا کہ جب میں مدینہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوں گا تو سرکار پوچھیں گے کہ آ میری یہ کیا لائے تو میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا کہ میں پہلے ناتیہ کلام کہوں گا اس کے بعد جو ہے میں جا کے جو ہے وہ حج کروں گا اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ حج پہ بھیج دیا اب ایک چیز ہے جو بار یہاں پہ مذر نے بھی اپنے دیباتے میں کی ابھی زہیر نے بھی بات کی کہ انعیت ہے لیکن اس انعیت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا اس انعیت کے لئے اپنے آپ کو امیدوار کہلوانا یہ اصل میں شعوری کوشش ہے جو ساری اس زیست کا حاصل ہے اب دوسری بات میں ایک اور چیز کہوں گا بہت سارے فنکشنز میں ساوا کے فنکشنز میں آتا ہوں یہ میرا بڑا بھائی ہے 1989 سے میری اس سے دوستی بھی ہے چھوٹے بھائی والا تعلق بھی ہے اترام کرشتہ بھی ہے یہ شخص جو پسے پردہ رہتا ہے ہر سال یکم مائی کے مزدونوں کے دن کا ایک بڑا بھرکور جو ہے وہ اس کا اتمام کرتا ہے جلسے کا اور ساوا کے زیر اتمام جو ہے وہ پچیس دسمبر اور ہر قومی دن پہ جو ہے جہاں پہ کاروائی ہوتی ہے آج میں خاص طور پر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ترویر خالص آپ نے کوشش کی ان کے لیے سرکاری سطح پہ ہم شائروں عدیبوں کلمکاروں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اس کلمکار اور موسیقار تاہر ساکی کو کمز کم اپریشیڈ ضرور کریں او واحد آپ بحید جو ہے ہر سفت نال سفیدے او واحد آپ بحید جو ہے ہر سفت نال سفیدے کہنات جنوے زامکر گھندن نالین اس پاک نبی دے اللہ فاطمہ نانا پاک محمد سونے بچڑے شیر علی دے پسنوکر سابر حضلہ کو لجبال سیال ولی دے ماشاء اللہ پاڑ پاک درود محمد پے پاڑ پاک درود محمد پے کشحال جے راہنہ چانے پاڑ پاک درود محمد پے کشحال جے راہنہ چانے کار سنت عدا اس خالق دی لجبال جے راہنہ چانے کو جنت بکی دے لوکاندہ بھائیوال جے راہنہ چانے یا سابر برد زبان ترک انگلال جے راہنہ چانے تصدیق صدیق دی کافی میراج نبی سروردی رفتار غفار تی مری تی ہاں عمری شان سفر تی یہ بھی موجزہ دیکھ سبحان اللہ کھنی حل تی رئی گھر تی اتھے سوچ تی سابر حد مو گئی گا چھوڑ تنور بشر سارے شاعر حدیب دوستوں سے رابط من کتاب ہوگئے ظہیر احمد کبھی کبھار ملتے ہیں نور تلی خیل کی بھی کبھی کبھار نظر آتے ہیں سابر بھرے اُسے تو خیر ملاقات بھی نہیں ہوگی اگر کوئی سامنے ہے تو وہ صرف محبت مظہر میں آتی ہے جو ہمیشہ ملتے بھی ہیں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کی شہری شاعری اور عقبی جو صورتحال ہے اس سے بے خبر ہیں کیونکہ روزگار کے چکر اُسے ابر رحمت کی حوالے سے سنا انہوں نے شفقت فرمائی مجھے وہ کتاب نہیں دی لیکن میں بعد رسی اس وقت تک اس کتاب کو نہیں پانچ سکا سو میں کو اتنا بڑھ لکھا بھی نہیں ہوں ان چیزوں کو میں سو تب نہیں ہوں کہ میں کسی کتاب پر یا کسی شاعر کی شخصیت پر ڈسکرس کروں یا گفتگو کروں لیکن انسان کے ذاتی طور پر بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں محسوسات ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں شاعر ہونے کے نافذ میں بہت سارے شاعر وں سے زندگی میں ملا ہوں بہت بڑے بڑے شیر کہے انہوں نے بہت بڑی بڑی نصبیں لکھی لیکن ان کی ہاں ناد کا ایک شیر تھی سننے کو نہ ملا اگر کسی لی کوئی شیر ناد کا لکھا تو وہ دل کو نہ رکھا میں زیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ناد کہنا جو ہے وہ خالص دن اللہ کی عطا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نظر کرم اپنے رحمت تو میں سبجتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے رحمت نہیں بلکہ محمد مزہ نیازی پر اللہ اور اس کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی رحمت ہے میری دعا اللہ خواہ آپ کو دن دونی اور دونی یعطا شکریہ دعا خاص ہے اس لمحے مثال کے بعد کوئی خیال نہ آئے تیرے خیال کے بعد خواہ خاص ہے اس لمحے بسار کے بعد خدا نے ایسا بنایا نہیں کسی کو بھی خدا خدا نے ایسا بنایا نہیں کسی کو بھی تیرے جمال سے پہلے تیرے جمال تیرے کے تیرے جمال سے پہلے تیرے جمال کے بعد خدا کے بعد فقط تو ہے لائے کے تحسین خدا کے بعد فقط تو ہے لائے کے تحسین مثال لاؤں کہاں سے تیری مثال کے بعد دعا خاص ہے اس لمحے مثال کے بعد شکریہ بہت بہت بہت